ہم فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم جو ہے فیڈرلیزم آف یو ایسے اس کو ڈسکس کریں گے ڈیویلپمنٹ آف فیڈرلیزم انیو ایسے کیسے ہی اور فیڈرلیزم کی جو ٹائپس ہیں ان کو سٹڈی کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز ٹوپک ہے ہمارے پاس ڈیویلپمنٹ آف فیڈرلیزم فیڈرلیزم کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کیا ہوئی اور اس میں آف یو ایسے اور اس میں ہم جو ہے فیٹلیزم کی دو جو ٹائپس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے فیٹلیزم کتنی طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم دوستو دیکھیں فیٹلیزم ہے تو ہمارے پاس چار ٹائپس ہیں اس کی چار اقسام ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے ڈول فیٹلیزم دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کوپریٹیو فیٹلیزم کوپریٹیو فیٹلیزم ٹھیک ہے تسرا ہمارے پاس فرنڈز جو ہے وہ ہے کریٹیو فیٹلیزم اور تھرڈا ہمارے پاس ہے نیو فیٹلیزم کریٹیو فیٹلیزم اور لاسٹ ہمارے پاس ہے نیو فیٹلیزم تو آجم اس ویڈیو میں چار ہوں جو فیٹلیزم ہے ان کا کنسپٹ جاننے ہی گے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے سٹارٹ کریں پہلے ہمارے پاس فرنڈزیں دوال فیٹلیزم ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ڈوال فیٹلزم کو دوستو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کس کا کونسپٹ کیا ہے ڈوال فیٹلزم دوستو وہ ہوتا ہے جو ڈوال ہو ایسا فیٹلزم جو ڈوال ڈوال مین ٹو مین اس میں یہ ہے کہ دوستو جو نیشنل گورنمنٹ ہے اور جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے ان دونوں کی پاوز دوستو ہوں کلیرلی ڈیفائنڈ ہو کونسٹیوشن کے اندر ریٹن ہو اور ان کی پاوز میں آور لیپنگ نہ ہو اس میں نے کہا کہ نیشنل اینڈ سٹیٹ گورنمنٹ نیشنل اینڈ سٹیٹ گورنمنٹ ہیو کلیرلی ڈیفائنڈ پاوز کلیرلی ڈیفائنڈ پاوز ٹھیک ہے اینڈ ریٹن ان کونسٹیوشن اور کونسٹیوشن میں وہ ریٹن ہو لکھا ہوا ریٹن ان کونسٹیوشن تو وہ فیرنز آپ کو دیکھا دوال فیٹلزم مین کیا ہے دونوں جو آپ کی آپ ہوتے ہیں نا ایک سٹیٹ ہوتی ہے اس میں دو ہوتے ہیں مطلب ایک کمٹری ہے اس میں دو ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک اس کی جو ہوتی ہے وہ پروینشل گورنمنٹ ہوتی ہے یا فیderرےٹنگ یو نٹ ہوتے ہیں نا اسکے ملula کی شروعی و ان کی شروعی فیررےٹنگ یلونٹ One اگر ایسے کی بات کہیں تو ایسے میں دوستو سٹیٹس ہیں پچاس تو ہر سٹیٹ پچاس ملکہ بڑی سٹیٹ بنتی ہے یو ایسے نیٹس ٹیٹس آف امریکہ تو اس وجہ سے ان کی ایک نیشنل گورنمنٹ تھی جس کو سینٹرل گورنمنٹ جا فیڈل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں اور ان کی جو سٹیٹس تھیں ان کی جو پچاس سٹیٹس ہیں انہار سٹیٹس پھر اپنی گورنمنٹ اپنی ایک حکومت ہے جس میں نیشنل گورنمنٹ جو سنٹرل اور فیٹلل ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ جو پروینشل جس کو کہتے ہیں صوبے جو ہوتا ہے اس کے اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے جیسے پاکستان کے اندر ہے اس کے صوبے ہیں چار پانچ انڈیا کے اندر ڈیفرنٹ اس کے جو ہیں وہ صوبے ہیں تو اسی طرح باقی جو اس میں چار سے پانچ چار سٹیٹس ہیں اس میں انگلینڈ، اسکوٹلینڈ، ویلز، ندر آئیلینڈ تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کی چوتین سٹیٹس میں دو گورنمنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے نیشنل گورنمنٹ اور ایک ہوتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ ان دونوں کی اپنی اپنی جو دوستوں پاورز دینا وہ کلیرلی ڈیفائنڈ ہے مین یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ آپی دوستوں جو ہے فیڈل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ آپ کی دوستوں جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ اور استرگرورنمنٹ کی اپنی ہے لائک اس میں جو ہے نیشنل گورنمنٹ اس کے پاس اگر ہم پاورز کی بات کوئے ہیں تو اس کے پاس فوراں جو ہوتے ہیں افیرز وہ دیکھنا انٹر سٹیٹ افیرز دو سٹیٹس کے افیرز دیکھنا اس طرح سٹیٹ گورنمنٹ کے ایڈوکیشن کے اکورڈنگ افیرز کو ڈسکس کرنا ڈیل کرنا تو ان دول فیٹلیزم میں دوسرے کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے جو ہنا ہے سٹیٹس دونوں اور دوسرے گورنمنٹ ان کی دوyst آلہگ بوجبنٹریز ہیں انسانی دور کو کوئے ہیںワڈ ہیں کا دشجوہی تک ہے درس 우� Emir語 کو اس کے دوسرا نام اس کو کہتے ہیں لیئر کیئیگ角 اس کو لیئر کیئیگ کئی گہ رہیجم کے فیٹلیزم کہتے ہیں اس کی کے ذones why دوسریلییر کیئیگ فرائید کہتے ہیں مہاری سے دوسری لیئر گ変د ٹھیک ہے ٹھیک ہے کے کے ایک ہے کے ایک ہے اور اس میں کریںậy دوسری hyری اس کے اوپر پھر Escola پھر یہ لئے اور پی یہ لئے تو انکہ جو دوسروںیاں ہے نا این کا ہے کیونکہ سا جساüre proposal ہونھیں اس میں کیا ہوتیں ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں ایک برہت ہوتا ہے پھر اس کے دوسرے برہت ہوتا ہے تو ان کی لیئرز بنی ہوتی ہیں نا کیگ میں تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو کیا تو یہ دوال فیٹرلیزم ہوتا ہے اس میں بھی کیا دونوں کی اپنی اپنی بانڈریز دیں اپنی اپنی لیئرز دیں جس میں وہ ان کے اپنی پاور دیں انہی میں ہی وہ ان کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ کا ہو جائے گا ڈوال فیٹلزم کو کونسپٹ امیر کو یہ آپ کو سمجھ آیا کیا ہوگا ٹھیک ہے اب دوستو مو کرتے ہیں نیکسٹ وہ ہمارے پاس ہے کوپریٹیو فینڈز if you like my video and watching still now you can like it share it comment and give me a subscribe تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس دوستو جو ہے وہ ہے کوپریٹیو فیٹلزم اچھا کوپریٹیو فیٹلزم دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کوپریٹیو فینڈز کوپریٹیو فیٹلزم کیا ہے یہ اس کا آپ کہہ لیں سوارا سا اوپوزیٹ ہے یا اولیٹ ہے اس میں کیا ہوگا اس میں دونوں الگ الگ پاوز ڈیفائن تھی نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں دوستو کیا کوپریٹیو کوپریٹیو کا مطلب آپ کو پتہ ہے تو جسے کوپریٹ کرنا یا دوسرے کی ہیلپ کرنا جب دوستو آپ کسی بندے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور آپ دونوں جو ہوتے ہیں جسے کوپریٹ کرنا آپ دونوں مطلب ملک کے کوپریٹ کر کے جو پروبلمز ہوتی ہیں جو issues ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی کوپریٹیو ہوتی ہے اسی طرح دوستو یہ ہمارے پاس کوپریٹیو فیڈریزم ہے ایسا فیڈریزم ایسی گورنمنٹ جس میں دونوں دوستو جو نیشنل گورنمنٹ ہے جس کو فیڈل گورنمنٹ کہتے ہیں اور جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے جو اس کی فیڈریٹنگ یونٹ کی جو ہے نا مطلب گورنمنٹ ہے جس کو پروینشل گورنمنٹ کہتے ہیں پاکستان میں دیکھیں تو پروینشل گورنمنٹ ہے تو ان میں وہ کوپریشن ہوتی ہے فیڈریل سپریم ہے بٹ وہ ریلائے کر رہی ہے سٹیٹ کی اوپر تاکہ اس کی پروبلمز ریزول ہو سکیں اس میں ہم کیا ہوتا ہے نیشنل گورنمنٹ کوپریٹ نیشنل گورنمنٹ کوپریٹ وید سٹیٹ گورنمنٹ تو سولو پروبلمز ٹوگیدھر پروبلمز ٹوگیدھر جیسے کہ انسان دوسرک کوپریٹ کرتے ہیں اس ساتھ ملکے پروبلمز کو سولو کرتے ہیں اسی طرح نیشنل گورنمنٹ کوپریٹ کرے گی سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ ان کو جو ہے وہ پروبلمز کو ریزول کریں گے جیسے اس میں اب دلگانا سے کونسیپ ہوتا ہے اس تو کنکرینٹ پاورز کیا ہوں گے کنکرینٹ پاورز ہوتی ہیں شیئرڈ پاورز جس کو کنکرینٹ پاورز من دونوں پاورز جو ہیں وہ جوز کر سکتے ہیں یہ سٹیٹ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور نیشنل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے تو ان کے پاس شیئرڈ پاورز ہوتے ہیں جب انہوں نے کوئی بھی انفورس کرنا ہو انفورسمنٹ آف لا کے لئے وہ دونوں لیجسلیشن کر سکتی ہیں دونوں پاورز شیئر کرتی ہیں وجود کند ہیں اس کو یہ بھی دوسرا نام ہے اس کا نام تھا یہ بنواض ή اینکی کا نام ہے اور اس کو کہتے ہیں tatsächlich اس کو کہتے ہیں marble noch ña تو آپ کو سمجھانے کے لئے کوشش کرنے کے لئے جیسے marble اسی طرح اب اسیam اس constructed وہ اس طرح بنتا ہے ٹھیک ہے اس طرح وہ کیک بنو دیتا ہے اگر اس میں تصویر نہیں بن دیتا ہے یہ پلیٹ اس پر یہ پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کا کیک ہے تو یہ سمجھ لیں ماربل کیک ماربل کیک بنو دیتا ہے اس طرح گول 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 مین وہ آپس میں ہی راؤنڈ آباوت ہوتا ہے مطلب ہوا ہوتا ہے تو اس میں مکسچر ہوتا ہے مطلب سیپریٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کیا تھا لیئر کیک میں سیپریشن تھی وہ سیپریٹ تھا سیپریٹ李ănر کے ساتھ ٹھیک کہنا وہاں پہ سیپریشن تھی یہاں پے کیا ہے یہاں پہ دوستو مکسچر personagemarem دونوں کے دونوں دوستو جو اس اس طرح گیاںкусتے ہیں یہ مکس ہوتا ہے اس طرح راؤنگ گولگم nk معلیق اچھے سے مکس ہوتا ہے اور دیکھ متسرے کاراքگو ایا پرو میکس ہوتی�rael آتی encontrar جو چاہے وہ تلوا راتی جو کیکاری گولہ انتہیں وہ بھی کر سکتی ہے شیئر شیئرنگ ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ چاہیے تو وہ بھی یوز کر سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دوسروں کوپریٹیو فیڈرلیزم جس میں یہ سارا ہوتا ہے ماربل کیک ٹھیک ہو گئے یہاں تک آپ کو سمجھ آگے فرینڈز نیٹس اپ موو کہتے ہیں یہاں تک یہ ماربل کیک فیڈلیزم کہتے ہیں کیونکہ ماربل کیک کی طرح ہوتے ہیں سیم شیئر پاور کرتے ہیں دونوں کے پاور جو شیئر کر سکتے ہیں اور کوپریٹ کرتے ہیں گورنمنٹس آپس میں ان کو جو ایشوز ہوتے ہیں لیکن لوکل افیرز ہو گئے اور اس کے علاوہ دوسروں لاز ہو گئے اس کا اکورڈن دوسروں جو سارا جو لیجسلیشن ہوتی ہیں جو پاورز ہوتی ہیں وہ فنکشن اگرہ وہ مل کے کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مطلب کا ہوسپٹیلز ہو گئے روڈز ہو گئے ان کے بریجز ہو گئے سکولز ہو گئے تو ان پر دوسروں جو کرنا ہوتا ہے سوائٹی کے لیے وہ سارے مل کے کرتے ہیں دونوں سٹیٹ بھی ہلپ کرتی اور گورنمنٹ بھی نیکس ہمارے پاس دوسروں ہمارے پاس دوسروں ہمارے پاس ہے وہ ہے کریٹیف فیڈرالیزم ٹھیک ہے اب اس کے گر میں بناوں اس کی شیپ اس کی فگر بناؤں وہ کیا بنے گی تو وہ فینڈز آپ کی اس طرح بنے گی یہ ایک فیڈرال گورنمنٹ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے کہ سٹیٹ گورنمنٹ یہ فیڈرال گورنمنٹ یہ سٹیٹ گورنمنٹ دیکھیں اینہا آور لیپنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ایک گورنمنٹ کی اس کا سفیئر اس کی بونٹس ہے اب آپ سو مینٹر میقس ہو رہے ہیں تو اس کی پواہر یہ کر سکتا ہے اور اس کی پواہر دوسروں یہی کار سکتا ہے ٹھیک ہے مطب الیس طرح یہ کر سکتا ہے اور اس طرح یہ سٹیٹ گورنمنٹ کر سکتے ہیں تو اس برمسل ہو جتا ہی کہ یہ دوسروں ماربل کے فیڈرالیزم دونوں کی پاورز شیئرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جاتا مربل کے ایک فیٹلیزم اب نیکس ہمارے پاستہ کریٹیف فیٹلیزم کریٹیف فیٹلیزم فرینڈز کیا ہوتا ہے کریٹیف فیٹلیزم میں ہم دوستو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہوتا نا فیٹل گورنمنٹ جو نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی پاور زیادہ ہوتی ہیں اور سٹیٹ گورنمنٹ کی پاور کام ہوتی ہیں تو یہ آپ کا کریٹیف فیٹلیزم ہے سیمپل سا اس کی میں آپ کو ڈیگرام کی طرف سنجھتا ہوں یہ یہ ہو گیا آپ کا فیٹل گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ اور فرینڈز یہ آپ کے پاس ہو جائے گی سٹیٹ گورنمنٹ یہ فیٹل ہے اور یہ سٹیٹ اب دیکھیں فرینڈز یہ میں نے سرکل بڑا بنایا یہ سرکل چھوٹا بنایا ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ اس کی پاور زیادہ ہیں فیٹل گورنمنٹ زیادہ سٹرونگ ہے زیادہ پاور فول ہے جبکہ جو سٹیٹ گورنمنٹ اس کی پاورز کم ہے اگرچہ جہاں پہ شیرنگ ہو رہی ہے تھوڑی بہت آور لیپنگ ہو رہی ہے بٹ اگر پاورز کا سفید ہے تو اس کی سائز بڑا ہے اس کا کم ہے تو یہ دو سفتہ کریٹیف فیٹلیزم ہے جس میں نیشنل گورنمنٹ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے زیادہ پاور فول ہوتی ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس پاورز کم ہوتی ہے نیشنل گورنمنٹ اس کے پاس پاورز زیادہ ہیں جبکہ سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس پاورز کم ہے تو یہ آپ کو دیکھا کریٹیف فیٹلیزم اور لاسٹ میں میں پاس جو تھا وہ تھا نیو فیٹلیزم اس کو ہی پر ڈسکس کر لیتے ہیں نیو فیٹلیزم اس کا اوپوزیٹ ہے ٹھیک ہے نیو فیٹلیزم میں کیا ہوگا فرینز نیو فیٹلیزم اسو کو پیج پہ ہی کر لیتے ہیں تاکہ سمجھا جائیں نیو فیٹلزم اس کو اوپوزیٹ ہے اس میں اوپوزیٹ ہوگا کیسے نیو فیٹلیزم جسے نے سٹیٹ کی پاور زیادہ ہوں گی اور نیشنل گورنمنٹ کی پاور کم ہوں گی یہ سفیر ہو جائے گا رہے گا رہے گا رہے گا اور یہ آپ کو جائے گا شکل ہے اگر emotion چھلو یہ تیسوں کہ اس ق horror کے قاسب گورنمنٹ اور فیٹل گورنمنٹ تو اس میں اب دیکھیں اس کا سفیر بڑا ہے اس کا شیپ بڑے سائز بڑا اس کا کم ہے تو اس کا مہین یہ ہے کہ نیو فیڈلیزم وہ ہوتا ہے جس میں سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس زیادہ پاورز زیادہ آثورٹیز ہیں لاز منانے کی لیجسلیشن کی اور وہ اگزیکٹیو کی اور وہ جوڈیشری کی جبکہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس کم پاورز ہے بہت کم سٹیٹ پا زیادہ مطلب ہولڈ ہے سٹیٹ اپنی جو ہے لیجسلیشن میں جبکہ فیڈل کے پاس بہت کم ہولڈ ہے ہے اس کے پاس کم پاورز ہے اس کے پاس زیادہejیں کی شیپ اس کی زیادہ بنی ہے تو یہ اب کہوتا ہے نیو فیڈلیزم heraus مناب دو نیو فیڈلیزم لیکن یہ دوست ہو اگر آپ بات کریں انہی نا کونفیڈریشن جاتےeb میں پہلے تھا complementary تو یہ اسی طرح jest ترہ رسل کی طرح ہے جیسی ا Region St Training پاس زیادہ پاورز تھی اور نیشنل گورنمنٹ جو تھی ان کے پاس بہت نیجیلیجی سی بھی کونسپٹ نیو فیڈالیزم میں ملطب یہ ہوتا ہے کہ جس میں جو سٹیٹ گوورنمنٹ ہیں ان کے پاس جو اثورٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں جبکہ فیڈالی گوورنمنٹ کے پاس کام ہوتی ہیں تو فرنڈز یہ تھا ہمارے پاس نیو فیڈالیزم عمر کرتا ہوں کہ اپنی دیویلپمنٹ آف ایدرلیزم ان یو ایسے سمجھ آگے ہوگا یہ چارک چارو ٹاپس آپ کے مائنڈ میں بہٹ گئے ہوں گے وہ سارا کونسپٹ کلیر ہوں گے گا آپ اچھے سمجھ گئے ہوں گے so friends if you like my this video you can like again give you can like and give you a precious comments share it with your friends in the circles of your friends and subscribe my channel for more updates for more videos like that political science psychology etc so friends if you like it then subscribe it and then take care of your family yourself we will meet again in the next video till then friends goodbye stays tune with me